حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کفر میں میں نے ایک دن کے اعتقاف کی منت مانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا نافے نے بیان کیا کہ ہنین کے قیدیوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو دو باندیاں ملی تھی تو آپ نے انہیں مکہ کے کسی گھر میں رکھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے قیدیوں پر احسان کیا اور سب کو مفت آزاد کر دیا تو گلیوں میں وہ دوڑنے لگے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا عبداللہ دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا ہے اور ہنین کے تمام قیدی مفت آزاد کر دیے گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ پھر جا ان دونوں لڑکیوں کو بھی آزاد کر دے نافے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جارانہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ضرور معلوم ہوتا اور جریر بن حازم نے جو عیوب سے روایت کی انہوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر سے اس میں یوں ہے کہ وہ دونوں باندیاں جو عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھی خمس میں تھی اعتقاف سے متعلق یہ روایت معمر نے عیوب سے نقل کی ہے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نظر کا قصہ جو روایت کیا ہے اس میں ایک دن کا لفظ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار ایک سو چوالیس